اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نیوز آج آپ سے بہت ہی اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں سکول کاؤنسلز کے حوالے سے جس میں پرائیوٹ سیکٹر ڈائریکلی لنکٹ ہے اس خبر کے بارے میں مکمل جانے کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو گھنٹی کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ بروقت اور سب سے پہلے حاصل کر سکیں اور ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ خود بھی اپ ڈیٹڈ رہیں تو چلتے ہیں آج کے اہم نوٹیفیکیشن کی جانے جی تو یہ نوٹیفیکیشن ایشیو ہوا ہے پانچ سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو اور تمام ڈسٹرک کے سی ای اوز یعنی چیف ایکزیکٹیو آفیسرز کو ایشیو کیا گیا ہے اور سبجکٹ ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن آف سکول کاؤنسلز نوٹیفیکیشن سبمیشن آف ڈیٹا ریگارڈنگ اسٹیبلشمنٹ آف سکول کاؤنسلز ان پرائیوٹ سکول جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ تمام ڈسٹرک میں پرائیوٹ سکولز کو یہ کہا گیا تھا کہ پرائیوٹ سکولز بھی سکول مینجمنٹ کاؤنسل جو ہے یعنی سکول کاؤنسل جو ہے ایس ایم سی جو ہے یہ فرمولیٹ کریں گے اس حوالے سے کوٹ میں سٹے تھا پرائیوٹ سکولز یا پرائیوٹ سیکٹر کی جانب سے تو آج جو نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جاری ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل دیکھیں تو یہ ہے کہ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ سیکٹری سکول کی انسٹرکشنز کے مطابق ابھی تک یہ کیس کوٹ میں ہے چھٹیوں کے بعد کوٹ پراپر نہیں کھلے جب کوٹ کھلیں گے کیس پر اصیل ہوگا اس کا فیصلہ آئے گا ارلیر ٹائم پہ اس کو فکس کیا جائے گا تو اس وقت اس کے حساب سے پروسیڈنگ ہوگی لیکن ابھی دیورنگ دہ لاسٹ ہیئرنگ دہ سیکٹری سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انڈر ٹوک ٹو فرنش ار ڈیٹیلڈ ریپورٹ آن اسٹیبلشمنٹ آف سکول کاؤنسلز ان پرائیوٹ سکول آن دہ نیکس ڈیٹ جو پچھلی پیشی ہوئی ہے اس میں سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو سیکٹری صاحب ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ نے نیکس پیشی پہ مکمل تفصیل دینی ہے کہ کتنے پرائیوٹ سکولز ہیں کتنوں نے ایس ایم سی سکول مینجمنٹ کاؤنسل فرمولیٹ کر لی ہے کتنوں نے نہیں کی کیا ڈیٹیل ہے تو اس حوالے سے انہوں نے تمام ڈسٹرک کی سی ایوز کو لکھا ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرک کے پرائیوٹ سیکٹر سکولز کی سکول مینجمنٹ کاؤنسل کے جو نوٹیفکیشن جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کے بارے میں ایگزیکٹ انفورمیشن دیں کہ کتنے پرائیوٹ سکولز نے یہ کر لیا ہے سرٹیفکیٹ فرنش یہ کاؤنسل بنا لی ہے اور کتنے نے نہیں دی ہے تو جتنے بھی پرائیوٹ سکول کے جو سائبان ہیں ان سے یہ انفورمیشن شیئر کرنا مقصود تھا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں سے بھی کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر نے یہ ڈیٹا گورنمنٹ سیکٹر کو دینا ہے اور انہوں نے یہ ڈیٹا آگے دینا ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پہ سٹے ہو گیا ہے اور سٹے کے بعد اب یہ کاؤنسلز نہیں بنانی تو یہ نوٹیفکیشن کی اکارڈنگ ابھی تک پرانے آرڈرز ہی ویلڈ ہیں فیلحال اس کی فرمولیشن جو ہوئی بھی ہے اس کی کمپلیٹ ریپورٹ دینی ہے بہت شکریہ